اور آج مجھے خوشی ہے کہ یہ جو دونوں جوان ہیں الحمدللہ دونوں کا تعلق بڑے صوبوں سے آئے ایک کا رکبے کے لحاظ سے اور ایک کا عبادی کے لحاظ سے اور دونوں بڑے متحرک ہیں آج ان سے انہی کی زبانی سنیں گے کہ یہ پیپس پارٹی میں کیوں آئے اور پیپس پارٹی نے کیوں اچھی لگتی ہے اور یہ پیپس پارٹی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں میں ٹائم نہیں لوں گا میرا تعلق بھی پنجاب سے ہے اور زہیب بٹ جو ہیں پنجاب کے پروینچل پریزنٹ ہے پیوائیو کے ان کا بھی تعلق پنجاب سے ہے ہم دونوں آج میزبان ہیں بلوچستان کے بلوچستان والے ہمارے مہمان ہیں سارے پاکستانی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اس پروگرام میں ہم ان کو آنر کریں گے میری مراد پروینچل پریزنٹ پیوائیو بلوچستان سناولہ جتک سے ہے میں ان کو ویلکم کروں گا اور ان سے یہ پوچھوں گا کہ جتک صاحب آپ پاکستان پیپس پارٹی میں کیوں آئے ہیں اور پاکستان پیپس پارٹی کے نوجوان چیئرمین کی قیادت میں آگے کیا کرنا چاہتے ہیں ویلکم جتک صاحب تینک فل میرے مہترم بھائی عبرار صاحب آپ نے اتنا تعریف کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں اور کیسے ہیں آپ کیسے ہیں ہمارے مہترم بھائی یوت پریزیڈنٹ پنجاب زویب صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہو سار اللہ کا کرم بھائی جان بہت شکریہ شکر الحمدللہ زویب بھائی اور ٹھیک ہیں آپ عبرار بھائی آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں اللہ کا اللہ کا عبرار بہت میرے بانی آپ نے ایک میرے لیے جو الفاظ کہیں بلوچستان کے لیے اپنے حوالے سے آپ کا بھی تعلق پنجاب سے ہے اور ہمارے مہترم زویب بھٹ جو پنجاب کے یوت ارگانیزیشن کے پریزیڈنٹ ہے ان کی طرف سے آپ لوگوں کا میمان نوازی کا بہت شکریہ آپ بتائیں کہ آپ پیپلز پارٹی میں کیوں ہیں اور ینگ چیئرمین آپ پیپلز پارٹی میں کب سے آئے اپنا کچھ تعرف کرائیں تینک یو میرے مہترم عبرار بھائی میں پاکستان پیپلز پارٹی میں مجھے میں دو ہزار سے اس سے پہلے جب ہم نے پی ایس ایف پی ایس ایف کے بعد ہم نے یوت کے ساتھ اور ہم نے اپنے علاقے کے بہت سارے مسائل دیکھیں بلوچستان کی پسماندگی جو ہی ہمیں شعور آتا گیا ہم نے پولٹکس شروع ہی پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا تو ہم نے بلوچستان کے جو پسماندگی اور ان کے تدارک کے لیے بڑے سوچ اور میرے والد مہترم مروم ان کی یہ خواہش تھی کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فورم سے اپنا سیاسی آغاز کروں تو بٹو صاحب کا جو ایڈیالوجی تھا انہوں نے پورے پاکستان کے لیے اس خطے کے لیے بہت کام کیے اور انہوں نے ایک پوری دنیا کو ایک پیغام دیا ان کے جو مشن کا ان کے جو ویجن کا مین مقصد تھا کہ غریبوں کی عقوب کے لیے اکٹھا ہو کے ان کے عقوب کے لیے ہم نے کام کرنا ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے زمیدار کے لیے اور اٹھاروی ترمیم میں جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیے وہ سب ان چیزوں کو ہم اسٹیڈی کرنے کے بعد سننے کے بعد ہم پراپر پیپلز پارٹی میں ایز ای ورکر میں نے کام شروع کیا اس وقت ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف کرتے ہیں دور تھا تو اس میں میرا بائی پیپلز پارٹی کے اس وقت طرف سے اس وقت یہ تھا کہ پارٹی کا مونوگرام ان چیزوں لیکن ہم پیپلز پارٹی کے ہی طرف سے ہم نے اپنا یونین کاؤنسل جیتا ہم نے محنت کی یہاں پر لوگوں کے ساتھ تو بلوچستان کی پسماندگیوں کو دیکھ کے میں نے پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا ہے وائد پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور وائد ہمارے لیڈر چیئرمن بلاول بٹو زرداری ہے وہ ہی ہمارے پسماندگیوں کو بلوچستان کے پسماندگیاں اور محرومیوں کے لیے وہ ہی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے ایک عظیم لیڈر ہے جو دن رات محنت کر رہے ہیں شہید رانی نے جس طرح محنت کیا زلفکار علی بٹو کو آپ ان کا تاریخ دیکھ لے وہ اور شہید رانی کا جو کردار تھا اب ہمارے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب ہے یا کو چیئرمن آصف علی زرداری صاحب ہے یہ بہت بڑا ایک پیغام ہے ہمارے لیے وہ بلوچستان کے لیے وہ غریبوں کے لیے وہ یہاں کے محکوم لوگوں کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں میرا یہ جذبہ ہے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کرنا اور اسپیشلی چیئرمن صاحب کے کندے کے ساتھ کندہ رکھ کے ہم نے کام کرنا ہے بڑی مربانی جناب میں آپ دعوت دوں گا آہ پنجاب اور پاکستان کے دل لاہور سے آہ بٹ صاحب کو زہیب بٹ صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ یہ بتائیں کہ بڑی بڑے بڑے میدانے جنگ میں ہیں وہاں پہ دوسری پارٹیوں کے بڑے بڑے جو ترم خان ہوتے تھے وہ بڑے یہ لڑائیاں بڑے یہ وہ لیکن میں نے آپ لوگوں کا کبھی ایسا نہیں سنا یہ نہیں کہ آپ ہماری پارٹی سے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ ینگ ہیں ما شاء اللہ چیئرمن صاحب کے ساتھ آپ نے زوم میٹنگ بھی اٹینڈ کی چیئرمن صاحب کو کیسا پایا اور آپ پیپلز پارٹی میں کیسے آئے اور کیوں رہنا چاہتے ہیں سر بہت شکریہ برار میر صاحب آپ نے موقع دیا آج مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا اور میں سمجھتا ہوں کہ سنا جتک صاحب کا یہاں پہ ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ایک ایسے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پر سیاست جو ہے وہ انتہائی مشکل عمل ہے اور اس کے باوجود یہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھا ہوں ہے تو میں ان کو فراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اس حوالے سے جہاں جہاں تک بات ہے میری پولٹکس میں جو انٹری تھی اس میں جب ہم سٹوڈنٹ لائف میں تھے تو پیپلز سٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے اپنی پولٹکس کا آغاز کیا جو بنیادی طور پر انٹی جمعیت ایک پولٹکس تھی اس حوالے سے تھا سارا کسارا اور اس کے بعد بیبی شہید کی فلوسفی کو پڑھنے کا موقع ملا اور وہ ساری جو ان کی کتابیں تھیں ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد جو تذریع کیا تو ہمیں نظر آیا کہ پاکستانی معاشرے کے اندر اگر کوئی سیاسی جماعت پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جو ورکنگ کلاس ہے یا پاکستان کے نوجوان ہیں ان کے مسائل کا حل رکھتی ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی منشور کے اندر جو پاکستان کے مسائل کا حل موجود ہے اگر اس کے اوپر عمل پیرا کیا جائے تو پاکستان کے عوام اور ورکنگ کلاس کو ان تمام مسائل سے نجات دلائی جا سکتی ہے جہاں تک بات ہے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تو میر صاحب چیئرمن صاحب کے ساتھ ہماری بے شمار ملاقاتیں بھی رہی ہیں اور میں جب دو ہزار تیرہ میں چیئرمن صاحب نے پنجاب کا وزٹ کیا تھا تو اس وقت بھی ہم ہماری چیئرمن صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان کی عوام کو وہ ایک ایک لائے عمل دے سکتے ہیں ایک نجات کا رستہ دے سکتے ہیں اور ان میں یہ شعور موجود ہے کہ وہ ایک پاکستان کی ایک حقیقی لیڈرشپ کے طور پر ابر کر سامنے آ سکتے ہیں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو بھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ پہشانے کے ان کا حقیقی لیڈر کون ہے اور وہ کون سی شخصیت ہے جو ان کو ان تمام مسائل سے جو ان کو درپیش ہے ان سے نجات دلا سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے علاوہ اور کوئی دوسری شخصیت نہیں ہو سکتی ہے